ایک ویڈیو ہر سمرت کور کیندر میں منطری بن سکتی ہیں یہ بڑی خبر آرہی ہے اس وقت پنجاب سے دوسری بریکنگ نیوز پی ایم موڈی سات سے آٹھ جولائی کو چار راجوں کا دورہ کریں گے چھتیز گار یو پی تیلنگانہ راجستان کے دورے پر جائیں گے چار راجوں میں پچاس ہزار کروڑ کے پچاس پروجیکٹس کی سوگات دیں گے تیسری بریکنگ نیوز بی جے پی چھے اور راجوں میں ادھیکش بدلے گی سوتروں کے والے سے کبر کنناٹک گجرات کیرل ہریانہ جمع کشمیر اور مدیو پردیش میں ادھیکش بدلے جائیں گے چاہتی بریکنگ نیوز کانگریس دلتوں آدیوازیوں کو ساتھ نے پی جھوٹی پارٹیکل لیڈرشپ ڈیولپنٹ میشن کارکرم کرے گی سی ایس تھی سمدائے کے ایک سو اسی پرتنیتی ہوں گے شامل ایک اور بڑی کبر آ رہی ہے تلنگانہ کی سیاسی میدان میں اتریں گی سونیا گاندھی سترہ ستمبر کو تلنگانہ دیوازکارکرم میں شامل ہوں گی تلنگانہ میں پانچ گیارنٹیوں کا اعلان کر سکتی ہے کانگریس چھاڑی بڑی کبر بیار کے ساتھ زلوں میں وجھ رفات سے نو لوگوں کی موت ہو گئی ہے باقہ بکسر بھاگل پور روتا سمیت ساتھ زلوں میں وجھ بات سرکار زیک مرتکوں کے پروار کو چار چار لاگ روپے کی مدد ساتھ بھی بریکنگ نیوز تیس تاس ہی تلوار کیس کی کل سپریم کورٹ میں سنوائی ہے تین ججوں کی بینچ ماملے کی سنوائی کرے گی ایک جولائی کو کورٹ نے ایک ہفتے کا ارسٹ پروڈیکشن دیا تھا آٹھ بھی بڑی کبر آوریانہ میں چوبیس گھنٹے کھلے رہیں گے ریسٹرانٹ ڈیپٹی سی ایم دشن چوڑالا کا عدھکاریوں کو نردیش ریسٹرانٹس یونین نے رات بار کھولنے کی مانگ کی تھی اور نووی بڑی کبر مہراشت میں کل بیٹھکوں کا دور شرط پوار گھٹ کی دوپہر ایک بچے بیٹھک عجید پوار نے بھی عجید پوار نے بھی سمرتک پتادکاریوں ویدائکوں کی بیٹنگ بلائی لیکن اب شروع کرتے ہیں اس وقت کی بڑی کبر پہلی بریکنگ نیوز آپ نے دیکھی دوسری دیکھی نووی دیکھی لیکن ابھی خاص کبریں کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں پہلی خبر شرط پوار کا شپت پتر اور بیٹھی سپریہ سولے کا ایک فون کال کہ ہم آراشت میں بازی پلٹنے والی ہے ایکسکلوزیو انسائیڈ رپورٹ ہم آپ کو دکھائیں گے دوسری خبر پی ایم موڈی نے آج آتنگواد پر چین اور پاکستان کی دلائی کر دی اس میں بھارت کو پوتن کا ساتھ کیسے ملا یہ بڑی خبر ضرور دیکھے گا تیسری خبر مدرپردیش کے صدی میں ایک وائرل ویڈیو پوری مانمتا کو شرم سار کر رہا ہے اس میں کیا ہے اور سیاست کیوں گرم ہے آپ کو دیکھنا ضروری ہے چوتھی خبر جینیو میں اب بہتر ہوروں پر بوال کیوں مچا آپ کو دیکھنا ضرور چاہیے اور پانچویں خبر کیا زیلنسکی کے ڈونٹ ٹارگیٹ پار اب پوتن ہیں خبروں کے سفر کی شروعات کرتے ہیں اس وقت کی ابھی کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز تھی جو کی میں نے آپ کو بتایا تھا شروعات میں لیکن ویشول اب دیکھئے گا ایسی تصویر جو نہ صرف دل دلہ دینے والی ہے یہ سوچنے پر بھی مجبور کر رہی ہے کہ موت کہیں پہ بھی آ سکتی ہے تصویر دیکھیں اب آپ یہ دیکھیں پہلے تصویر دیکھیں اب آپ پھر سے اس کو پلی آن کریے یہ دیکھیں یہ ایک ایک بہت زبردست پتھر آتا ہے چٹان سے گرتا ہے اور یہ دیکھیں ایک گاڑی کو پیچھے سے کچھ جلتا ہے اور دوسری گاڑی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے یہ تصویریں حیران کرنے والی ہیں اور اس کے آگے بھی ایک گاڑی کے اوپر آگے بھی ایک گاڑی کے اوپر پتھر گرتا ہے وہ دیکھیں تین گاڑیاں دو پتھروں کی چپیٹ میں یہ تصویر آپ کے سامنے ہیں بھاری بارش ہو رہی ہے ڈاگرینڈ کے ڈیما پورپاس پڑکے بریج یہ دیکھیں تصویریں دو پتھر تین گاڑیاں ختم چومو کودیما میں ایک کار سڑک کے کنارے کھڑی تھی تب ہی ایک بڑا سا چٹان آکے گرتا ہے کار کے پر کھچے اڑ گئے یہ گھٹنا آج جام پانچ بچ کے گیارہ منٹ کی ہے تصویریں آپ کے سامنے دیکھئے کس طریقے سے ایک پتھر اوپر سے گرتا ہے گاڑی کے پچھلے حصے کو کچلتا ہوا نکلتا ہے اور سامنے یہ دیکھیں گاڑی کا بھیل بہار آتا ہے اور پیچھے ایک ویگن آر کھڑی رہتی ہے بڑی ہلکی گاڑی ہے لیکن اتنی بھی نہیں کی پتھر اڑا لے جائے لیکن اڑا لے گیا اور سامنے ایک اور گاڑی رہتی ہے اس کو بھی ایک پتھر شٹان سے مارتا ہے وہ بھی رول آور کر جاتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ کار میں چار لوگ سوار تھے دو کی موت ہو گئی ہے بے ہر چندہ جنہ کبر یہ دیکھئے دو پتھر تین گاڑیاں اور پرکرتی کا کہہر حیران کرنے والے ویجولز ہیں آپ کے سامنے ناغلین کے ہیں دیمار پور کے پاس کی لینڈ سلائٹ ہوئی ہے کس طریقے سے یہ دیکھئے ایک پتھر رول کرتا ہے گاڑی کے پچھلے حصے پر رول کر کے نکل جاتا ہے اور سامنے ایک ویگن آر کھڑی رہتی ہے اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اس کے سامنے ایک اور گاڑی اور وہاں پر بعد میں پیشو لاتا ہے اب اب ذرا تصویر دیکھیں اب آپ یہ دیکھیں پہلی تصویر میں یہ گاڑی کے پچھلے حصے کو ہٹ کرتا ہے اور رول آور کرتا اور یہاں پیچھے گاڑی کھڑی رہتی ہے ویگن آر اس کو اس طریقے سے لے کے چلا جاتا ہے مطلب وہ گاڑی کو لے جاتا ہے چار لوگ دو غائل ہوئے ہیں دو کی موت ہو گئی ہے لیکن کہانی میں آگے کی گاڑی شاید اس پر نظر نہیں پڑتی ہے آگے اس سب کے بعد ایک اور گاڑی کھڑی رہتی ہے یہ دیکھیں پہلے یہاں پر پتھر ٹکراتا ہے رول کر کے اس گاڑی کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے اور وہ دیکھیں اس طرف ایک اور پتھر اور وہ گاڑی اور پتھر یہ دیکھیں پتھر اور ٹرک کے بیچ پہ گاڑی ایک دم سے پوری طرح کولیابس کر جاتی ہے یہ ناگلن کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں فکر آپ کی ہے پرکرتی کا کہر کب ہوتا ہے کہا ہوتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے موت بتا کر نہیں آتی ہے کہا جاتا ہے یہ دیکھیں آپ کس طریقے سے تصویر آئی ہے یہ تصویریں فشلت کر سکتی ہیں میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں لیکن یہ حیران کرنے والی تصویریں ناگلن میں لینڈ سلائیڈ اگر ہوں اس کو کہوں تو شاید غلط دی ہوگا لینڈ سلائیڈ تھی اور کس طریقے سے تباہی ہوئی وہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں اب آپ یہ ایک لینڈ سلائیڈ جو تھی یہ اس کا کہہر تھا لیکن اب یہاں سے نکلتے ہیں ناگلن کی لینڈ سلائیڈ کے بعد بات کرتے ہیں مہاراش کی پولٹیکل لینڈ سلائیڈ کی مہاراش میں پوار فیملی میں اتھل پتھل مچی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں نمبر کا کھیل پوری ڈیٹیل لیکن تصویروں کی زبانی پوری کہانی 82 سال کے قدعور نیتہ شرط پوار کے سامنے اپنے ہی بھتیجے عجید پوار کے رچے گئے چکرویو کو توڑنا ہے چاچا بھتیجہ کی سیاسی جنگ اس وقت دو سوالوں کے اردگرد سمٹ گئی ہے پہلا سوال کس کے پاس کتنے نمبر دوسرا سوال ن سی پی کس کی ہے اسے کون چلائے گا ان دونوں سوالوں کا جواب ملتے ہی پتا چل جائے گا کہ شرط پوار یا عجید پوار میں اب اصلی طاقت کس کے پاس ہے اسی لئے اب لڑائی زیادہ سے زیادہ ویدھائی کو اور نیتاؤں کو اپنے ساتھ رکھنے کی ہوتی ہے آپ کو ان تصویروں ان سوالوں کے جواب ڈیٹیل میں بتائیں گے اس سے پہلے آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتے ہیں یہ تصویر شرط پوار کی بیٹی سپریہ سولے کی ہے دیکھ رہے ہیں آپ باڈی لائنگویج دیکھیں اتنی دور سے آڈیو نہیں آرہا ہے لیکن ویڈیو جو ہے وہ صاف دکھائی دے رہا ہے ان سی پی کی کارکاری ادھکش بھی ہیں یہ دیکھیں اب آپ اس ویڈیو میں آپ کو ان کی آواز سنائی نہیں دے گی لیکن آواز سے زیادہ اہم ہے ان کی باڈی لائنگویج یہ دیکھیں کس طریقے سے وہ ایسے ایسے کر کے بتا رہی ہیں یعنی فیکس رکھ رہی ہیں اور وہ ان پیج جس طریقے سے وہ ٹرن اراؤن کر رہی ہیں وہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ دیکھو یہ دیکھیں اب دیان سے دیکھے گا یہ میں دلاسہ دے رہی ہوں مطلب یہ کہہ سکتے ہیں میں نہیں جانتا وہ کیا کہنے ہیں لیکن میں باڈی لائنگویج پڑھ کے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں میں شورنس دے رہی ہوں یا میں ہوں نہ اور پھر یہ ایسے ایک فیکس رکھنے کی طریقہ ہے جب میں نے کہا نا کیا سوچتے ہو یہ ایک ایتھولٹیٹیو باڈی لائنگویج اس ویڈیو کے ایک ایک فریم کو دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ سپریہ کسی ان سی پی نیتا سے بات کر رہی ہیں یا کسی اور سے بات کر رہی ہیں انہیں اپنے پکش میں آنے یا بنے رہنے کے لیے سمجھا رہی ہیں میں ہوں نہ کیا سوچتے ہو ادھر جا کے کیا کروگے ایسا بھی ہو سکتا ہے سپریہ سولے کا انداز کمانڈ کرنے والا ہے کمیانی کی ایتھولٹیٹیٹر ہے کمانڈ نہیں ہے لگ رہا ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں نہ یہ دیکھئے ویڈیو کیپچر ہو گیا ٹیکنالوجی فونز سب کچھ کیپچر کرتے ہیں اینیوی آڈیو بہت دور تھا مگر سپریہ سولے بیدائی کو اور پتہ دکاریوں سے لگاتا ہے سمبرک میں ہیں فون کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے شرط پوار نے بازی پلٹنے کے لیے ایک بڑا داؤں چلا ہے شرط پوار کھیمہ ویڈائی کو سامسدو اور پتہ دکاریوں کو اپنی طرف بنایا رکھنے کے لیے شپت پتر بھروا رہا ہے کل شرط پوار گیم کی ہونے والی بیٹنگ میں شامل ہونے والے نیتاؤں اور پتہ دکاریوں کو اپنے ساتھ وفاداری کا شپت پتر لانا ہوگا اس وقت آپ جو سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ شرط پوار کھیمے دوارہ بھروایا جا رہا ہے ایفی ڈیوٹ کی ایکسکلوزف تصویریں ہیں ٹی وی نائن کے پاس ایفی ڈیوٹ کی کوپی ہے شرط پوار کا سمرتن کرنے والے ویڈائی کو سامسدو پتہ دکاریوں اور بڑے نیتاؤں سے سو روپے کے سٹیم پیپر پر شبت پر بھروایا جا رہا ہے سو روپے اب آپ کے مند میں سوال ہوگا کہ اس شبت پتر میں آخر لکھوایا کیا جا رہا ہے تو چلیے آپ کو اس کا جواب دے دیتے ہیں ایفی ڈیوٹ میں لکھا ہے کہ میں راشت وادی کانگریس پارٹی کا صدر سے ہوں زلے میں ان سی بی کا پت زمال رہا ہوں اسی کے ساتھ لکھا ہے میری ان سی بی کے سمدھان کے پرتی پوراستہ اور نشتہ ہے یہ بھی لکھا ہے کہ میری شرط پوار کے آدرچوں اور صدھانتوں کے پرتی بینا شرط نشتہ ہے میں پورے دل سے بینا شرط اٹوٹ روپ سے شرط پوار کے نیترط کا سمرتھن کرتا ہوں یہ ایفی ڈیوٹ کیوں مروایا جا رہا ہے آگر اس کی ضرورت کیوں پڑی یہ جاننے کے لئے ٹیوی نائن بارد سوارت سمبھا جاتا راجیف سنگھ نے بات کی ممبائی ان سی بی کے سچیو پھول چند دکشت سے انہوں نے کیا بتایا آپ کو دکھا دیں اس ایفی ڈیوٹ کی ضرورت کیوں پڑی دیکھیں اس ایفی ڈیوٹ کی ضرورت اس کے لئے پڑی کہ پارٹی جو سنگٹھن ہے سنگٹھن کے کارکرطہ کس کو اپنا نیترطو مانتے ہیں اور کس کے نیترطو میں کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے پرتیگیا پتر بھرا جا رہا ہے کہ ہم ہماری جو پوری آستھا ہے وہ مانیشی شرط چندر جی پوار صاحب کے ساتھ میں ہے جیند پارٹی صاحب کے ساتھ میں ہے کیونکہ پوار صاحب ایک ویکتی نہیں ایک ویچار دارہ ہے اور ہم ان کو اپنا دیوت مانتے ہوئے ہم پورے پارٹی کی جتنے بھی سنگٹھن کے پدادکاری ہیں سنگٹھن کے کارکرطہ ہیں جو کی پکش کے استھاپنا سے جڑے ہوئے ایسے تو آپ لوگ لاکھوں پدادکاری ہیں پورے مہاراشت میں تو سارے پدادکاریوں سے یہ ایفی ڈیوٹ لیا جا رہا ہے بلکل دیکھیں جس کو پوار صاحب کے پرتی آستھا ہے پارٹی کی پرتی آستھا ہے وہ سارے لوگوں کے لئے یہ پرتیگیا پتر بھرانے کے لئے جمعیداری دی گئی ہے اور جن کو پارٹی کی پرتی وفاداری ہے پارٹی کی پرتی آستھا ہے وہ سبا کر اس کو کام کو بھر سکتے ہیں بلکل پوار صاحب کو چھوڑنے کی بات ہی نہیں ہوتی ہم لوگ سریر کا جب تک ہماری سانسیں ہیں تب تک ہم پوار صاحب کے ساتھ میں ہی ہیں شرط پوار جی کی پارٹی ہے اور انہی کی بنائی ہوئی پارٹی اور انہی کے دوارہ دیا گیا ہم کو سممان ہے تو اس کے لئے ہم یہ پرتیگیا پتر میں ہم اس چیز کی پرتیگیا لے رہے ہیں کہ ہم آجیون جب تک پوار صاحب پارٹی کے ادھاکش ہیں پوار صاحب پارٹی میں ہیں تب تک ہم پارٹی کے پرتی ان کے ساتھ ان کے ساتھ وفادار ہیں وہ کہتے ہیں کہ شریر میں جب تک ساسے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دیش میں سو روپے کے سٹیم پیپر کی بھی کوئی کمی نہیں ہے یہ ایفیڈیوٹ مراتھی میں لکھا ہے شبت وطر کا مجبورن کیا ہے اس سے سمجھنے کے لیے آپ کو راجیف سنگھ کی ایکسکلوزیو ریپورٹ دیکھنے چاہیے یہ وہ سو روپے کی ایفیڈیوٹ کی کوپی ہے اور یہاں پر دیکھیں لکھا گیا ہے کہ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی چاہ سدس چاہے یعنی کہ میں راشتی کانگریس پارٹی کا سدس چی ہوں اور اس سمیدھان پر پورا بھروسہ کرتا ہوں میں مراتھی میں لکھا ہوا میں آپ کو ہندی میں پڑھ کے سمجھانے کوشش کرتا ہوں کہ شراجی پوار صاحب جو ہیں ان کے آدرش ہے اور انہی پر میں نشتہ کرتے ہوئے ان کے بھوتے مہاراشتہ کانگریس پارٹی میں کام کر رہا ہوں اور جہند پارٹی صاحب جو ہیں وہ ہمارے پردیش ادھیاکش ہیں سوچئے جب یہ نوبت آ جائے کہ ایفیڈیوٹ بڑھوانے پڑے اور سو روپے کا سٹیمپ پیپر خرید کے گھروانا پڑے تو ان سب تصویروں کے کیا مہینے بچتے ہیں سوچئے آپ ذرا یہ شرط پوار کی راجنیتی کا انداز ہے آپ کو دوہزار انیس کی وہ تصویر یاد ہوگی جب شرط پوار موسلہ دھار بارش میں بھیگتے ہوئے یہ تصویریں ان سی پی امیدوار کے لیے ووٹ مانگ رہے تھے وہ اٹھار اکتوبر دوہزار انیس کا دن تھا شرط پوار ستارہ میں تھے اور لوگ سباب چناب کے لیے لوگوں سے ووٹ مانگ رہے تھے ان کی اس تصویر کا ایسا اثر ہوا کہ ان سی پی امیدوار اسی ہزار ووٹوں سے جیتا ٹی وی رائن بارتوار سماتا تھا گورب اگروال آج ممبئی میں ان سی پی کے آفیس میں تھے وہاں ایک بار پھر وہی سیچویشن بن گئی ہے گورب شرط پوار کے پوتے روحید پوار سے ایکسکلوزیب بات چیت کر رہے ہیں اس دوران بارش ہونے لگی لیکن دادا کے پچ جنوں پر چلتے ہوئے روحید پوار نے ہمارے ساتھ پوری بات چیت کی روحید پوار نے کیا کچھ کہا آئیے دیکھتے ہیں پارٹی الگ ہوتی ہے فیملی الگ ہوتی ہے پارٹی کے بارے میں بات کریں تو پارٹی ایک بچار ہوتا ہے ایک بچار لے کے ہم آگے جاتے ہیں اور اس میں وہاں پہ پوار صاحب جو کہیں گے پوار صاحب جو کریں گے وہ ہم سب میں تو کاریکرتائی ہوں میں ایک آمدار ہوں میرے ساتھ یہ جو سب لوگ ہیں تو پورے مہاراشتہ سے جو کاریکرتائی پتہ دیکھیں اور جو متدار ہیں وہ سب ملکے پوار صاحب کے ساتھ رہیں گے two third majority جو لگتی ہے وہ شاید ان کو کرنے نہیں آئے گی اتنا تو ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ anti defection law کے تحت وہ ٹک نہیں پائیں گے جو بھی وہ الگ الگ ٹائپ کا پرہت نہ کریں گے پریاست کریں گے اور دوسری بات ہے majority آمدار جو ہے ابھی دو دن ان کو وچار کرنے کے لئے ملے ہے تو definitely وہ پوار صاحب کے ساتھ رہیں گے مجھے بھی ایک ایسا ویزو لیاد آ رہا ہے شرط پوار جی کا جب برستے ہوئے بارش میں انہوں نے بیچ بارش میں ایک بڑا بھاشن دیا تھا اور وہ بڑا وائرل ہوا تھا آج پھر بارش ہو رہی ہے کیا روہیت اس بارش کے بیچ کیا کہنا چاہیں گے میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ پریورتن ہوتا ہے اور ابھی شاید یہ آگے والے جو الیکشن ہوگے اس میں پریورتن کیسے ہوتا ہے اور لوگ کیسے پریورتن کرتے وہ ہم دیکھ سکتے گے پرانا گانا ہے بہت پرانا ہے کہاں سے آئے بدرا یہاں پر گانا گانا پڑے گا کہاں سے آئے بدھائک ان لوگوں کو ہم نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ آپ کو نمبر کا کھیل اور پارٹی کس کی ہے ان دونوں بڑے سوالوں کے بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے پوار پولٹکس میں آج ہوئے بڑے ڈیولپنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں کل پانچ جولائی ہے کل دونوں کھیموں نے اپنی طاقت دکھانے کے لیے ممبئی میں بیٹھے گلائی ہے عجید پوار نے ان سی پی کے سوی سانسدوں ودای کو ایمل سی زلہ پرمو کو اور دوسرے نیتاؤں کو ممبئی پہنچنے کو کہا ہے اس سے پہلے آج دونوں کیم کی طرف سے ان سی پی ودایکوں سے سمپرک سادھے گئے نیتاؤں کو فون لگایا گئے کس کی طاقت کیا ہے کل صاف ہوگا لیکن اس سے پہلے آج عجید پوار کھیمے نے اپنے نئے دفتر کاؤت گھاٹن کیا ایک بڑا ڈیولپنٹ یہ ہوا کہ عجید پوار کے ساتھ گئی ناسک کی ودایک سروج آج عجید پوار کے شبت گرن میں موجود تھیں نسی پی کی لڑائی کے بیچ مہاراشت میں آج نئے منتریوں کے ساتھ کیابنٹ کی پہلی بیٹک ہوئی جس میں عجید پوار کے ساتھ شبت لینے والے منتریوں کے ویبھاگوں کو لے کر چرچہ کی خبر ہے اس کے علاوہ پوار وار کے بیچ آج بہا وکاسہ گھاڑی میں شامل کانگریس اور شف سینہ ادھو کی میٹنگ ہوئی ہے اب بات صرف ادھائیکوں کی نہیں ہے مہاراش کے چھتیز زلو کے انسی پی ادھیکش اور دوسرے پتا دکاری کس کے ساتھ ہیں یہ بہت بڑا پرشن ہے کل دونوں کھیموں نے میٹنگ بلائی ہے اس لئے اب دیرے دیرے زلو سے خبریں آ رہی ہیں کہ کون کس کے ساتھ ہیں ٹی وی نائن باردوش کے پاس اسے لے کر ایکسکلوزف جان کاری ہے جلگاؤں زلے کے انسی پی نیتاؤں نے بیٹھا کے بعد شرط پوار کے ساتھ رہنے کا اعلان کر دیا جلگاؤں کے زلہ دکش اور دوسرے نیتا کل پوار کی میٹنگ میں شامل ہوں ناکپور شہر کے پتا دکاریوں نے سر سمتی سے شرط پوار کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا میٹنگ کے بعد گار کرتا ہوں شرط پوار کے سمرتن میں زبردست نارے بازے کی چندرپور کے زلہ دکش راجعہ اندر وید نے دعویٰ کیا ہے کہ کل زلے کے سارے پتا دکاری ممبئی میں ہونے والی میٹنگ میں شامل ہوں گے یوت مال زلے میں شرط پوار کو جھٹکا لگا ہے زلے کا نائک پروار عجید پوار کے سمرتن میں آ گیا ہے ویدھائک اندر نیل نائک نے کارکرتاؤں کے ساتھ بیٹھک کے بعد اس کا اعلان کر دیا کل ہونے والی بیٹھک شرط پوار کے لئے کافی اہم ہے اسی لئے آج انہوں نے وائی بی جوہر سینٹر میں سمرتنگ کے ساتھ میٹنگ کی شرط پوار مہاراشت کے الگ الگ زلوں سے آئے پتادکاریوں ویدھائکوں اور نیتاؤں سے مل کر ان کی نبز ٹھٹول رہے ہیں وہ لگاتار ان سے بھی ویدھائکوں اور نیتاؤں سے بات کر رہے ہیں اسی کا نتیجہ آئے کہ کل اور آج تین ویدھائک اور ایک سانسد عجید پوار کے کھیمے سے شرط پوار کی طرف لوٹے ہیں پوار راج نیتی کے بڑے پلیئر ہیں اسی لئے ٹی وی نائن بارتوارش نے ان کے ہر موو پر نظر رکھی ہوئی ہے آج جس وقت شرط پوار پارٹی نیتاؤں سے مل رہے تھے ہمارے سمدھتا گورا مگروہ لیالا گلگ زلوں سے آئے کارکارتاؤں سے باتشیت کر کے ان کی نبز ٹھٹولیں آپ لوگ یہاں پر شرط پوار جی سے ملنے آئے ہیں یہ صاحب کو ملنے کو آئے تھے ملاقات ہوگی صاحب سے ملاقات ہوگی کیا کہا انہوں نے کچھ نہیں سنگٹنا کے بارے میں بتایا کہ کیا کرنا ہے ہمارا جلہ پورا صاحب کے ساتھ کھڑا ہے پوری ایک ہے ایسا سب کو لگ رہا تھا ہم کو سب کو اچانک شوق لگا ہے آپ کو شوق لگا ہے شوق لگا ہے ساپ کو یہ نیا نہیں ہے 78 سے شرط پوار ساپ کو ایسے جو یہ ہوتے اپنے ایسے 78 میں ہوا تھا 84 میں ہوا تھا 99 میں ہوا تھا لیکن ساپ بڑے جوڑ سے اوپرے اور جنتہ میں ابھی سامانے جو لوگ ہے وہ ساپ کے پیچھے کھڑے ہیں ساپ ساپ ہے صاحب ہے صاحب نامی کافی ہے بڑے صاحب کے نام سے سب ایک جھوڑ ہو جائیں گے سب ایلیت صاحب کے پاس آئیں گے اور پھر سے پارٹی اوپے گی لیکن تب ان کے ساتھ جو لوگ تھے آج وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں آج وہ انہی کے سامنے کھڑے تب اور اپنے زمین آسمان کا فرق ہے تب ان کی عمر کیا تھی اور آج ان کی عمر کیا ہے یہ بھی سمجھ نہ ہوگا آج شرط پوار سے ملنے والوں میں مہاراشتری کانگریس سدیکش نانا پٹولے بھی تھے پٹولے نے وائی بی جوہان سینٹر میں سینئر پوار سے ملاقات کی کابرے کی کانگریس شرط پوار اور ادھر ڈھاکرے کے ساتھ مل کر مہاراشتری دورے کی یوجنہ بنا رہی ہے اسے لے کر کانگریس دونوں نیتاؤں سے بات کرے گی ان سی بی میں پھوٹ نے مہاراشت مہا بکاس اگھاڑی کے سارے سمی کرنہ بگاڑ دی ہیں اسی لیے اب میٹنگز کا دور شپ سینہ ادھر گھٹ اور کانگریس میں بھی چل رہا ہے کانگریس کی بیٹنگ میں موجودہ راجنیتک حالات پر چرچہ ہوئی عجید پوار کے ڈپٹی سی ایم بننے کے بعد نیتا وپکش کا پدھ کھالی ہے کانگریس اب وپکش کی سب سے بڑی پارٹی ہے اسی لیے کانگریس نیتا بالا صاحب دھورات نے آج کھل کر نیتا وپکش کی کرسی پر اپنا دعویٰ جتا دیا ادھر ڈھاکرے نے ماتوشری میں میٹنگ کی اس میٹنگ میں پارٹی کو مضبوط کرنے کی رنیتی بنائی گئی ادھر نے لوگ سبا چناب کی تیاریاں شروع کرنے کی بات کئی تیہ کیا گیا ہے کہ ادھر ڈھاکرے مہاراش کے دورے پر نکلیں گے وہ جنتا کے ساتھ سیدھا سمواد کریں گے پورے راجو میں ریلیا کریں گے ہر ظلے میں ادھر ڈھاکرے کی جن سبا اوجد ہوگی آیوگ میں ہوگا آج مہاراش ویدان سبا ادھر ڈکش راحل نارویکر نے بتایا کہ ان سی بی کی طرف سے ویدان سبا سچیو کو آٹھ یا چکائے دی گئی ہیں ان میں سے چار پتر ملے ہیں انہوں نے کہا کہ چٹھیاں ملے چوبیس گھنٹے ہوئے ہیں صحیح سمیے پر ان یا چکاؤں پر فیصلہ ہوگا مہاراش کی سیاست اس وقت کئی کون میں گھوم رہی ہے اس لیے وار پلٹوار بھی زبردار زبردست ہو رہے ہیں موسیقی 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 پوار پروار میں درار نے مکہ منتری اگنات شندے کی پریشانی بڑھا دی ہے شندے سائد سولہ ویدھائکوں پر ایوگتہ کی تلوار لٹکی ہے ان کا معاملہ ویدان سوا سپیکر کے پاس فینڈنگ ہے اس بھی جدب تھاکرے گھٹ کے سنیل پربو نے ایک بار پھر سپریم کورٹ کا رکھ کیا ہے انہوں نے باگی ویدھائکوں کی ایوگتہ پر فیصلہ ہونے میں دیری کی بات کہتے ہوئے کوٹ کا رکھ کیا سنیل پربو نے عدالت سے مانگ کی ہے کہ وہ سپیکر کو آدیش دیں کہ وہ جلدی فیصلہ لیں اس یادشکہ پر ویدان سبادی اکشراہل ناروکر نے کہا کہ وہ صحیح وقت پر فیصلہ لیں گے وہ کسی کے پریشر میں نہیں آنے والے ہیں سپریم کورٹات اتھو ہائی کورٹات یادشکہ سرنے تا ادھیکار اور سوویدھانک ادھیکار پرتے ناکشنگا ہے جو کورٹ چا نرنے میں گھئی تو نرنے جسٹیفائیڈ نرنے آسیر ایکویٹیبل نرنے آسیر تیچا کچھا ہی بکشبات نسیل آنی ہاں نرنے گھتا نا ساگیا ویدان سویدھان چا نیمان چا پالن کے لے جائل جے سوویدھانک پراویدھان ہے تیانسا پالن کے لے جائل کچھا ہی پرکاچی دیرنگائی کے لیے جانت ناہی آنی تسکرتانہ کچھا ہی پرکاچی گھائی کے لیے جانت ناہی جاتون مسکاریج آف جسٹیز ہو شکے اس بیچ اجید بوار کیمپ کی ایک انٹرسٹنگ دسویر سامنے آئی ہے دھیان سے دیکھے گا چاچا سے علاق ہونے کے بعد آج اجید بوار نے نئے دفتر کا ادھگھاٹن کیا لیکن ادھگھاٹن سے پہلے جمکر ڈرامہ ہوا آجید بوار جب منترالے کے پاس اپنے نئے دفتر کا ادھگھاٹن کرنے پہنچے تو پتہ لگا کہ ان کی چابی گم ہے گیٹ پر تالہ لٹکا ہوا تھا آجید بوار کی ٹیم کافی دیر تک انتظار کرتی رہی بعد میں پتا چلا کی بنگلے میں پہلے شفزینہ نیتہ امباداس دانوے رہتے تھے اور چابی ان کے پی اے کے پاس ہے اس کے بعد اجید بوار کے سمر تھک تالہ توڑنے کے لئے مشکت کرتے نظر آئے ابھی تو نجانے کتنے تالے اور کتنی چابیاں ڈھونڈنی پڑیں گی اور نجانے کتنے تالے توڑنے پڑیں گے فکر آپ کی میں اب بات الگ خبر کی کرتے ہیں چین اور پاکستان کی کوٹنے تک دھولائی کی کرتے ہیں بڑی انٹرسنگ خبر ہے دھیان سے دیکھے گا جن پنگ شہباز پر پی اے موڈی کی سٹرائک بھارت نے آج شانگائی سیوک سنگٹن یعنی ایسیو کی ورچول شکر بیٹک یا دکھتا کی اس بیٹک میں پردان منطری نریند موڈی، ولاد امیر پوتن، شی شنپنگ اور شہباز شریف سبھی ایک منچ پر تھے ایران پہلی بار ایسیو کا صدح سے بنایا پردان منطری موڈی نے تیرہ منٹ کی تک سمیٹ کو سمبودت کیا شہباز شریف اور شی شنپنگ کو آتنگ بات پر آئینہ دکھایا ان کے اس حملے سے شہباز شریف پریشان ہو اٹھے اس کے بعد جو بولے اس میں اپنے لیے ہی مشکل کھڑی کر بیٹھے یہ پورا معاملہ بستار سے بتائیں گے لیکن پہلے بتاتے ہیں پریزیڈنٹ پوتن نے بھارت کے دشمنوں پر کوٹنے تک سٹرائک کیسے کی ایسیو کی بیٹک جب ختم ہو گئی تو پوتن کا بڑا سٹیٹمنٹ آیا میٹنگ کے لیے انہوں نے پی ایم موڈی کو تھانکیو کہا ان کے نیترت میں بھارت میں کیے جا رہے ہیں وکاس کاریوں کی پرشنسہ کی یہ بھی کہا کہ روس انتراشتیم مددو پار نئی دلی کی نیتیوں کا زوردار طریقے سے سمرتن کرتا ہے یہ کتنا بڑا بیان ہے اسے ایسے سمجھے کہ پوتن یہ باتیں جنپنگ اور شاباز شریف کے سامنے کہیں دونوں کو میسج دینے کی کوشش کی کہ بھارت کے خلاف کسی طرح کی سازش برداشت نہیں کریں گے پھر چاہے وہ آتنگواد کا مسئلہ ہو یا پھر لے سی سے لے کر لے سی تک سمپرب اتاکا پچھلے پانچ دن میں ایسا تیسری بار ہے جب پوتن نے پی ایم موڈی کو سچا دوست کہا بھارت کی تعریفوں کے پل باندے ہو ہمارے پاس خبر ہے کہ پوتن اس بیٹھک میں شامل ہونے کے لیے دلی آنا چاہتے تھے لیکن انت سمیں میں بھارت نے اسے ورچولی آرگنائز کرنے کی گھوشنہ کی جس کے بعد وہ سیدھے کرملن سے جڑے وہیں آج کی بیٹھک میں پی ایم موڈی نے آتنگواد کی چنوٹی سے نبٹنے کے لیے نرنائے کاروائی کیے جانے کی پرزور وقالت کی ہے یہ بھی کہا کہ آتنگواد چاہے کسی بھی روپ میں ہو اس کے ورود مل کر لڑائی لڑنی ہوگی اس کے بعد انہوں نے بینا نام لیے آتنگوادیوں کو بچانے پر پاکستان کے ساتھ ساتھ چین کو بھی گھیرا ہے کچھ دیش کراس بورڈر ٹیوریزم کو اپنی نیتیوں کے انسٹرومنٹ کے روپ میں استعمال کرتے ہیں آتنگوادیوں کو پناہ دیتے ہیں ایسیوں کو ایسے دیشوں کی آلوچنا میں کوئی سنکوچ نہیں کرنا چاہیے ایسے گمبیر وشہ پر دہرے مابدن کے لیے کوئی ستھان نہیں ہونا چاہیے ٹیور فائنانسنگ کے نپ سے نپڑنے کے لیے ہمیں بھی آپسی سہیوگ بڑھانا چاہیے اس میں ایسیوں کے ریٹس میکنیجم کی مہتوپن بھومی کا رہی ہے اسے کہتے ہیں انگریزی میں پوزیشن آف سٹرنف سے بات کرنا امریکہ میں جو ہوا وہ آپ نے دیکھا اس کے بعد پوتن نے تعریف کی اور اب سب کے سامنے سیدھے سیدھے آئینہ دکھا دیا حضر میں چین آتنگباد پر بیک ڈور سے پاکستان کی مدد کرتا ہے سب جانتے ہیں وہ سینک تراش سرکشہ پریشت کا ستائی صدد سے ہے اس منج پر بھارت نے جب جب پاکستانی آتنگبادیوں کو گلوبل ٹیورس گھوشت کرانے کی کوشش کی ہے تو اس نے ویٹو لگایا اتنا ہی نہیں بھارت میں جو بھی آتنگبادی پکڑے جاتے ہیں ان کے پاس سے بھاری ماترہ میں چین کے ہتھیار ملتے ہیں جیش محمد کے سرگرام حسود اہزر کو چین نے اسی طرح کئی بار بچایا ہے حالی میں چھپس گیارہ حملے کے گنے گار آتنگ کی ساجد میر کے خلاف جب بھارت پرستاب لے کر آیا تو اس میں بھی اننگ لگایا بھارت نے وہاں بھی آتنگباد پر چین کے دور مابدن کیا لوچ نہ کی ہے اور پی ایم موڈی نے یہی بات آج ایسیو سمٹ میں دور آئی اس کے علاوہ چین کو بارڈر ایشیوز پر جم کر سنایا انہوں نے کہا کہ سرکشہ آرطک وکاز سمپربتہ ایسیو کی تھیم ہیں ایسیو کے صدس سے دیشوں کو ایک دوسرے کی سمپربتہ کا خیال رکھنا ہوگا شیطری اکھنڈ تھا اور دوسرے دیشوں کی سیما کا سممان کرنا ہوگا انہوں نے چین کے علاوہ پاکستان پر جب اٹاک کیا تو اس کا جواب دیتے ہوئے سعبہ شریف نے اپنی ہی فضیحت کرا لی ان کا ایک اور ہاں سعسپت بیان سنیے موسیقی موسیقی Terrorism in all its forms and manifestations including state terrorism must be condemned in clear and unambiguous terms there can be no justification for the killing of innocent people regardless of the cause or pretext religious minorities should never be demonized in the pursuit of domestic political agendas while the sacrifices made by Pakistan in fighting terrorism are without peril this courage continues unfortunately آدھنگوات اور دھارمی قلب سنکھے کو پر دیا گیا شہباز شریف کے اس بیان کو ہم نے ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی ہے شہباز کی بانے تو آدھنگوات کی نندہ ہونی چاہیے بات صحیح بھی ہے تو اب وہ بتائیں کی بھارت میں سنسد حملہ ڈلی سیریل بوم بلاسٹ ممبئی میں ٹرین دھماکے اور چھبیس گیارہ اٹیک کی نندہ کب کریں گے شہباز نگاہ کی کسی بھی طرح سے لوگوں کی ہتیا کو نیائے اوچت نہیں ٹھرائے جا سکتا تو انہیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ پھر حافظ سعید مسود ازر زاکر و رحمان لکوی پر ایکشن کب لیں گے داؤد کو بھارت کے حوالے کب کریں گے بات جہاں تک دھارمک علپسنکھیکوں پر اتیچار کی ہے تو بھارت پر پاکستان کے عاروب دشمچار کے تحت ہیں جبکہ سچ یہ ہے کہ خود وہاں رہنے والے ہندو علپسنکھیکوں کی حالت بد سے بتر ہے پاکستان مانوہ دکار آئیوگ کی حالیہ ریپورٹ کے مطابق ایک یا ہر سال ایک ہزار علپسنکھیک بیٹیوں کا جبرندھرم پرورتن ہوتا ہے اور بغیر مرضی کے ان کے نکاح کرا دیا جاتے ہیں ایچار سی پی کی دو ہزار بائیس کی ریپورٹ کہتی ہے کہ پاکستان میں سرکار سینہ کے خلاف آواز اٹھانے والے بائیس سو دس لوگوں کو گائب کرا دیا گیا ہے علپسنکھیکوں کے خلاف ایش نندہ قانون کا بھی استعمال ہوتا ہے پاکستان مانوہ دکار آئیوگ کی دو ہزار اکیس کی ریپورٹ کہتی ہے کہ اکیلے اسی سال پانچ سو پچیاسی لوگوں کے خلاف اس قانون کے تحت فرضی کیس درج کرائے گئے ہیں علجزیرہ کی ریپورٹ کے مطابق انیس سو نبے سے لے کر اب تک ایش نندہ کے آروپوں میں لگ بگ اسی لوگوں کے حتیائے کی گئیں بھارت سے نفرت میں شعباز شریف علپسنکھیکوں پر حجم نہ ہونے والا گیان دے گئے جبکہ سہی معینوں میں انہیں پیشاور جانا چاہیے پیڑت سک علپسنکھیک پریواروں سے ملنا چاہیے ان کا درد باتنا چاہیے کیونکہ ان کے حکومت کے اسی رویہ کے قارن چوبیس جون کو یہاں کرانہ دکان چلانے والے منموہن سنگھ کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئے اور تیس جون کو ترلوگ سنگھ پر بھی جان لے وہ حملہ ہوا صحیح معینے میں اس کے بعد بھی شعباز کو بولنے کا کوئی عدیقار نہیں ہے کیونکہ علپسنکھیکوں کیونکہ ہیتوں کے معاملے میں پاکستان کا کرو رتحاس ہے اور اس کے دامن پر داگ گہ رہے ہیں لیکن اب بات کوٹ نیتی کی ہو یار آر نیتی کی پی ایم موڈی کا ویشن کلیر ہے اسی لئے انہوں نے اب دو ہزار چوبیس کی سٹراتیجی بھی سیٹ کر دی ہے بی جے پی نے اپنے سنگھٹن کو اور دھار دینے کے آئیلان کر دیا ہے اگلے سال لوگ سبا چناف سے پہلے بی جے پی نے پردیش سنگھٹن میں بڑے بدلاو کی ہیں بی جے پی نے چار آجوں میں ادھیکش بدل دی ہے پنجاب بی جے پی کے کمان سنیل جاکھڑ کو سوپی گئی ہے جاکھڑ کو اشونی شرما کی جگہ ذمہ داری دی گئی ہے تیلنگانہ کی ذمہ داری کے اندری گرے راج منتری جی کشن ریڈی کو دی گئی ہے انہیں بندی سنجے کمار کی جگہ نیوپت کیا گیا ہے جھار کھنٹ بی جے پی کی باگڈور سینی نیتہ بابولال مرانڈی کے ہاتھ رہے گی مرانڈی کو دیپک پرکاش کی جگہ ادھیکش بنا گیا ہے آندر پردیش بی جے پی کا ادھیکش ڈی پرندیشوری کو بنا گیا ہے انہیں سومو بی راجو کی جگہ کمان سوپی گئی ہے جن چار راجو میں بی جے پی نے نئے ادھیکش نیوپت کیے ہیں وہاں اس وقت غیر بی جے پی سرکار ہیں اس کا مطلب ہے کہ بی جے پی ان راجو میں اپنی زمین مضبوط کرنا چاہتی ہے جس سے دوہزار چوبیس میں ان راجو میں اچھا پردیشن کیا جا سکے ایسے میں بی جے پی نے جی کشن ریٹ ڈی سنیل جاکھر بابولا المرانڈی اور ڈی پندیشوری کو کمان کیوں دی اس سپورٹر دیکھیں جن چار راجو میں نئے ادھیکش بنائے گئے ہیں ان میں صرف تیلنگانہ میں سال کے آخر میں ویدان سبا چناؤں ہونے ہیں بی جے پی کے سامنے سب سے بڑی چناؤتی ہے ویدان سبا چناؤں میں بہتر پر فارم کرنا اور ساتھ ہی اس کے بعد اگلے سال ہونے والے لوگ سبا چناؤں میں جیدہ سے جیدہ سیٹے جیتنے کی اسی لئے پارٹی نے جی کشن ریڈی کو پردیش کا ادھیکش بنایا ہے یونائٹیڈ آندھرا میں جی کشن ریڈی ایک جانے پانے نام ہیں کیندری یہ منتری ہیں لوگ سبا سانسد ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ پارٹی کے ہر ایک برگ میں ان کی سویکارتہ ہے 2018 کی تلنگانہ ویدھان سبا چناؤں میں بیجے پی صرف ایک سیٹ جیت پائی تھی جبکہ ایک سال بات ہوئے لوگ سبا چناؤں میں بیجے پی نے چار سیٹے جیتی جی کشن ریڈی کے سامنے یہی چیلنج ہوگا کہ وہ پارٹی کے اس پردرشن کو صدھارے پنجاب میں بیجے پی نے کانگریس سے آئے سنیل جاکھڑ پر دام چلا ہے سنیل جاکھڑ پنجاب کی راجڈیتی کا جانا پہچانا نام ہے سنیل جاکھڑ ہندو جاٹ چہرہ ہے وہ پنجاب میں کانگریسی کمان سمحل چکے ہیں یعنی ان کے پاس سنگھن چلانے کا انبھو ہے اس کے ساتھ ہی وہ لوگ سبا کے سانسد رہ چکے ہیں اور پنجاب سرکار میں منتری بھی یعنی ان کے پاس سرکار اور سنگھن دونوں کا ہی انبھو ہے بابلال مرنڈی جندہ بار جندہ بار بابلال مرنڈی بیجی پی کے پورانے نیتہ رہے ہیں اور راجے میں ایک سب سے بڑے آدیواسی چہرے کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں راجے کے مکہ منتری بھی رہ چکے ہیں لیکن آج بھی کاریکرتاؤں کے ساتھ جوجہارو نیتہ کے طور پر جمین پر جا کر کندھے سے کندھے ملا کر کام کرتے ہیں اسی لیے ان کی سوکاریتہ سنگھٹھن اور جمین دونوں ہی جگہ پر ہے بیجی پی بابلال مرنڈی کو ادھیاکش بنا کر آدیواسی سمودائے کو ایک میسیج دینا چاہتی ہے اور ہیمن سورین کے ٹکر میں ایک نیتہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے آندھ پردیش میں سنگھٹھن کو مضبوطی دینے بیجی پی نے ڈی پورندیشوری کو ادھیاکش بنایا ہے ڈی پورندیشوری کے جریعے بیجی پی نے مہیلا کارڈ کھیلا ہے وہ آندھ پردیش کی راجنیتی کا جانہ پہچانہ نام ہے اور اینٹی راماراو کی بیٹی ہیں ڈی پورندیشوری کے جریعے بیجی پی اینٹی راماراو کی ویراثت کا فیادہ اٹھانا چاہتی ہیں ایک اور بڑی بات وہ کیندری منتری بھی رہی ہیں اس لیے انہیں شنگھٹھن کے ساتھ ساتھ سرکار میں بھی کام کرنے کا انبھاو ہے راجنیتی میں سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کورس کریکشن اور بی جے پی بڑی تیزی سے یہ کورس کریکشن کرنے کی کوشش کر رہی ہے شاید کرناٹک کے بعد آج بی جے پی نے چار راجوں میں ادھیکش بدلے ہیں ٹی وی رائنٹ بارٹس سمجھتا تھا مودرائے نے ایکسکلوسیف خبر دی ہے انہوں نے بتایا کہ جلد ہی بی جے پی چھے اور راجوں میں نئے ادھیکش نک کرے گی ہمارے سمجھتا تھا کی مطابق بی جے پی کرناٹک گجرات ہریانہ مدرپردیش کیرول اور جمہو کشمیر میں ادھیکش بدلے گی سوطروں کے مطابق کرناٹک میں شعبہ کرند لاجے یا اشوہت نارانڈ کو ادھیکش بد کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے گجرات میں منسوک مانڈویا یا پرشوتم جلات پٹیل کو پردیش ادھیکش بنانے کی خبر ہے جمہو کشمیر میں ڈاکٹر جیتین سنگھ یا پھر سانسا جگل کشور کے نام پر منتھن چل رہا ہے کیرل سے وی مرلی دھرن یا زریش گوپی کے نام پر چرچا ہے اور اب بات ایک دیش ایک قانون کی جس پر ایک سمودائے میں ایک سمودائے میں مچی ہلچل نے بی جے پی کے ماتے پر بل لادیا ہے ہم بات کر رہے ہیں انسوچت جنجاتی کی جن کو اس ادینیم کے دائرے سے باہر رکھنے کی مانگ اٹھی ہے یہ مددہ کسی اور نے نہیں بلکی بی جے پی نیتہ سشیل موڈی نے اٹھایا ہے قانون انیاء امام لوگ کی سنصدی سمیتی کے ادینیم سشیل موڈی جنہوں نے ابھی دو دن پہلے میٹنگ کی ہے اور اسی کمیٹی کی بیٹک میں انہوں نے سٹی ہٹو کی رکشہ کی بکالت کی میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ سمبندت قانون پرستاویت یو سی سی کے دائرے سے باہر رکھے جائیں بہو بی جے پی میں ہی نہیں بلکہ رس سی جوڑے سنگ تھن ونباسی کلیان آشرم میں بھی ہے اس نے بھی اس مددے پر نرم رکھ اپنانے کا سجھا دیا ہے کیندر میں راجی منتری ایس پی سنگ بگیل نے بھی اس بات کی سنکیت دیئے ہیں کہ سرکار ٹرائبل کا پورا خیال رکھے گی ٹرائبل پورے دیس میں رہتے ہیں لیکن نورس اس میں اگر زیادہ رہتے ہیں تو ہماری سات بہنیں ہیں بہن اگر دکھی ہوگی تو بھائی کبھی ہو ہی نہیں سکتا بی جے بی کی پرابلم یہ ہے کہ اس کوڑ کے خلاف ابھی سے کئی راجیوں میں ویرود کے سور اٹھنے لگے پوروطر کے مگھالے ناگلینڈ اور مزورم میں بھوال مچا ہوا ہے ناگلینڈ ٹرانسپیرنسی پبلک رائٹس ایڈوکیسی اینڈ ڈیریکٹ ایکشن آگنیزیشن نے کہا ہے کہ اسے لاغو کرنا راجی کو دیئے گا مگھالے میں خاصی سمدائے کا پردندت کرنے والے ہن یوتریپ یوت کانسل نے دلیل دی ہے کہ وہ اس کے خلاف ویدی آئیو کو لکھے گی اسی لئے ہو سکتا ہے کہ اسم مگھالے ترپرا اور مزورم جیسے راجیوں میں ان سمدائیوں کو یو سی سی کے دائرے سے باہر رکھا جائے پوروطر بھارت میں دو سو بیس سے لیکن سب سے بڑا سوال آخر یہ ہے کہ یو سی سی سے اس سمدائی کو الگ رکھنے کیوں ہو رہی ہے کیا اس کا کوئی پولٹیکل کنیکشن ہے آکڑے تو اسی اور اشارہ کرتے ہیں دوہزار گیارہ کی جنگرنہ کے مطابق دیش کی کل آبادی میں ایس تی ایٹ پوائنٹ سکس پرسنٹ اکتس سیٹے جیت گئی تو وہی کانگریز کو چار سیٹوں سے ہی سنتوش کرنا پڑا مطلب دونوں لوگ سوال چنام میں ایس تی سیٹوں پر بیجے پی نے بازی ماری جسے پارٹی کھل کر سوئی کار بھی کر رہی سیدھی میں مانتہ شرم سار ہوئی تو مدھبردیش کے نرسنگ پور سے پولس کا امان وی اچہرہ سامنے آیا یہاں پولس ایک مائلہ کو اپنی گاڑی کے بونٹ پر لٹکا کر تھانے تک لے گئی دراصل پولس نشا تسکری کے آروپی سونو کہار کو پکڑ کر لے جا رہی تھی سونو کے پاس سے تین لاک روپے کی سکیم سمیک برابت ہوئی ہے آروپی کی مانے پولس کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی تو پولس والوں نے اپنی گاڑی کے بونٹ پر لٹکا دیا ویڈیو وارل ہونے کے بعد تین پولس کرمیوں کو نلمبت کر دیا گیا ہے اور فکر آپ کی میں اب وہ خبر جو سیدھے ہم سے اور آپ سے جڑی ہے بھارت چین کو بچھاڑ کر سڑک نیٹورک کے ماملے میں وشو کا دوسرا سب سے بڑا دیش بن چکا ہے پچھلے نو سالوں میں بھارت نے چم چم شاندار سڑکوں کا قریب 1.4 5 کلومیٹر لمبا جال وچھا دیا لیکن سوال یہ ہے کیا ہم ہمیں اچھی سڑکوں پر چلنا آتا ہے بیشر سڑک حادثے کی یہ دو تصویر ہے ایک تصویر حیدر آباد کی ہے بہت ہی دکھت ہے اور دوسری بھاراش کے دھولے کی دونوں جگہوں پر جس طرح یہ بھیانک حادثے ہوئے بے گناہ لوگوں کی جان گئی اس نے سڑک پر گاڑی یا واہن چلانے کی ہماری سمجھ اور عادت پر کئی سوال کھڑے کر دیا دی لنگانہ کے ہیدر آباد میں تیز رفتار کار نے سڑک پر چل رہے تین لوگوں کو رون دیا سی 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 ٹی دار ٹکر مار کر موت کے گھاڑ اتار دیا ایکسٹینٹ کے دو الگ الگ اینگل سے دیکھنے پر پتا چلتا ہے کہ کار کی سپیڈ بے کابو تھی تب ہی بھی 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 خدری کے طور پر ہوئی ہے سوال یہ کہ اگر کار تیز رفتار میں نہیں ہوتی تو کیا ہاتھ سا ٹالا جا سکتا تھا کیوں ہم اچھی سڑک دیکھ کر رفتار کے رومان سے باز نہیں آتے ہی ایدراباد کے ساتھ مہراشتر کے دھولے میں بھی رفتار جان لیو سابت دھولے میں بھی اگر کنٹینر کی سپیڈ کنٹرول میں ہوتی تو ڈرائیور اسے بھی بھاڑ والی جگہ سے بچا سکتا تھا لیکن رفتار میں یہ ممکن نہیں ہو سکا تین دن پہلے ایک جلائی کو مہاراشتر کے بلڈھانا میں ناکپور سے پڑے جا رہی بس ہائیوے پر پہلے سکڈ ہوئی پھر پلٹی اور اس کے بعد آگ کے گولے میں تبدیل ہو گئی ہاتھسے میں پچیس لوگ زندہ جل گئے یہ الگ الگ سڑک ہاتھسے کئی لوگوں کو وقت سے پہلے موت کی نیند سلا گئے لیکن وہی سوال پیچھے چھوڑ گئے کہ کیا ہم اچھی سڑکوں پر رفتار کے معاملے میں لاپروہی برات سوچئے گا ضرور میں نے خود نتن گٹ گری کیندری منطری سے سوال پوچھا کہ دیش میں سڑک ہاتھ سے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں انہوں نے کہا یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم سلوشن نکالنے میں ابھی تک بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوئے لیکن سرکار ذمہ دار کیسے ہو سکتی ہے جب لوگ ایسے گاڑیاں چلائیں ہیدر آباد کی تصویر دیکھئے لیفٹ سائیڈ سوورٹیک کر رہا ہے تین لوگوں کی جان چلی گئی ٹرن پر سپیڈ انکریز کر رہا سوچئے ذرا خیر اس کے بعد اب بات حملوں کی کرتے ہیں ید کی کرتے ہیں آج موسکو ایک بار پھر سیریل ڈرون ڈیل اٹیک سے ڈیل اٹھا ہے یہ ہمارے پاس خبر آ رہی ہے یوکرینی فورسز نے الگ الگ زمہ پر روس کی راجدانی میں بیک ٹو بیک پانچ ڈرون حملے کیے پوتن کو ڈیریک چیلنج کیا روس کی سرکاری نیوز ایجنسی آر آئی اے کے مطابق یوکرین نے یہ ڈرون اٹیک کریملن سے قریب تیس کلومیٹر دور دکشن پشم میں کیا یہاں ایک گاؤں کو ٹارگٹ کیا گیا روسی سینا نے جوابی کاروائی میں یوکرین کے دو ڈرون مار گر آئے اس کے یہ ہے کہ یہاں روس کا ہوای اڈہ ہے ونکوو انٹرناشنل ائرپورٹ کے پاس ڈرون ملتے سے ہر کم مچ گیا ونکوو کی طرف جانے والی دس فلائٹ ڈائی ورڈ کر دی گئی روس کا دعوی ہے کہ اس نے یوکرین کے پانچ ڈرون سے حملے کی کوشش ناکام کر دی موسکو کی اور آتے تین ڈرون تباہ کر دی لیکن اب اس سب کے بیچ میں آپ کو دکھاتے ہیں آج کی بڑی خبریں ٹاپ رائیں ڈرون 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 سیگنیل سیسٹم میں خرابی سیفٹی کمیشنر کی ریپورٹ سے گلا سا تین بھاگی ویدھائی کو کی آیوگیتہ پر جلد فیصلہ کرنے کی مانگ مہاراش میں شندے سرکار کے ایک سال پورا انہ پر ایک سال بک لانچ کی گئی شندے فڈ نویس نے ریلیز کی بک عجید پوار بھی رہے موجود پی ایم موڈی نے سائیں ہیرہ گلوبل کنونشن سپریم کورٹ نے ڈی آر سی چیئرمن کی شپت پر روک لگائی کیندر اور الڈ جی وی کے سکسینہ کو نوڈس جاری کیا ڈلی سرکار نے نکتی کے خلاف کی تھی اپیر ایم 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 سین بھر تی نام پر تھگی کرنے والے پکڑے گئے سولہ سے پچیس جون تک ہوئے اگنی وی ٹرائل میں بڑا فراڈ کیا تھا جائپور کی سڑک پر ایک سر پھر یوک سٹنڈ بازی کرتا دکھا سٹنڈ بازی کرتے یوک کا ویڈیو ایک راگی نے بنایا راجستان پولس سٹنڈ چار دن بھاری نیپال کے پانی سے بیہار میں بار کا قطرہ